ہائے گائز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایڈورڈ سائٹ کے ایک بہت ہی فیمز ورک کو جس کا نام ہے اوریانٹلیزم اوریانٹلیزم ایڈورڈ سائٹ کا ایک ایسے ہے جس کو 1978 میں پبلش کیا گیا تھا اور اسے تھری پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم اس کے تینوں پارٹس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتی ہیں کہ ایسٹرن ورلڈ کو بیلونگ کرتی ہیں اور ایسٹرن ورلڈ میں آتا ہے ایشیا تو جو ایشین پیپل ہوتی ہیں ان کو ایسٹرن پیپل ہوتی ہیں اور جو ویسٹرن پیپل ہوتی ہیں انہیں آکسیڈنٹس کہا جاتا ہے تو ایسٹرن کے کلچرٹ ایڈیشن اور لٹریچر کو سٹڈی کرنا ہی ایسٹرنٹلیزم ہے اوریانٹلیزم میں اوریانٹس کے ہر ایک ایسپیکٹ کو پڑھا جاتا ہے اچھے سے سمجھا جاتا ہے اور یہ مینلی ویسٹرن رائٹرز، ڈیزائنرز یا آرٹسٹز دوارہ کیا جاتا ہے اوریانٹلیزم کے میننگ کے بعد اب ہم اس کی انٹرڈکشن پڑھتے ہیں تو انٹرڈکشن میں ایڈورٹ سائٹ کہتے ہیں کہ اوریانٹلیزم کی کونسپٹ کو ویسٹرن کانٹریز دوارہ کنسٹرکٹ کیا گیا ان کے دوارہ ڈبلپ کیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو سپیریر بتا سکیں اور ایسٹرن کانٹریز کو انفیریر بتا سکیں اس کونسپٹ کو مینلی فرنچ، بریڈش اور امریکنز نے ڈبلپ کیا انہوں نے اوریانٹ کے کلچر، ڈیڈیشن اور لیٹریچر کو اچھے سے پڑھا اور سمجھا ان کی سوچ کو اچھے سے سمجھا تاکہ ان پہ رول کرنا آسان ہو جائے تو انٹرڈکشن میں ایڈورٹ سائٹ نے مینلی یہی بتایا ہے کہ ویسٹرن کانٹریز کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی تھنکنگ کیا ہے ایسٹرن کانٹریز کو لے کر اور ان کی اس ایٹیٹیوڈ کو اوریانٹلیزم کا نام دیا گیا ہے تو ہم اوریانٹلیزم کے تینوں پارٹس کو ڈسکس کریں گے تو فرسٹ پارٹ کا نام ہے تو اس میں ایڈورٹ سائٹ بتاتے ہیں کہ کیسے اوریانٹلیزم ایک سسٹم آف نالج بن گیا ہے مارڈرن ٹائمز میں اوریانٹلیزم ہمیں بہت ساری چیزوں کی نالج دیتا ہے مینلی جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے اس ورلڈ کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے ours and their اطلب ہمارا اور ان کا اوکسیڈنٹس نے اپنے آپ کو تو سپیریر بتایا ہے لیکن اوریانٹس کو انفیریر بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اوریانٹس لیزی ہوتے ہیں لسٹفل ہوتے ہیں ارریشنل وائلنٹ ہوتے ہیں اور کچھ حد تک مستیریس بھی ہوتے ہیں اوکسیڈنٹس کی یہ جو سپیریرٹی ہے اپنے آپ کو لے کے وہ سیلف پروکلیمڈ ہے مطلب کہیں پر ایسا لکھا نہیں ہے کہ ویسٹرن پیپل سپیریر ہیں اور ایسٹرن انفیریر ہیں یہ ہے انہوں نے خود بنایا ہے ہمیں ویکن کرنے کے لیے اور ہمارا مرال ڈاؤن کرنے کے لیے تاکہ وہ ہم پہ ایزیلی رول کر سکیں اوکسیڈنٹس کا ماننا تھا کی اورینڈس کو کچھ منج کرنا نہیں آتا کیونکہ وہ انسیولائز ہے اور ہم ہی انہیں رول کر سکتے ہیں اور یہی بات اورینڈس کے من میں ڈالی گئی مینز ہمارے ماہر میں یہی بات ڈالی گئی کہ وہ ہمیں رول کر سکتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو رول کرنا نہیں آتا ہمیں بار بار یہی فیل کروایا گیا کہ کوئی بڑا کام کرنے میں ہم انکیپیبل ہیں اور یہی بات ہم ماننے بھی لگے تھے ہم اپنا سارا کچھ اوکسیڈنٹس کو ہی دے رہے تھے وہ ایسا اس لئے کر پا رہے تھے کیونکہ انہوں نے ہمیں اچھے سے سمجھا ہوا تھا ہمارے ویک پوائنٹس کو وہ جانتے تھے اور اسی لئے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی لے کر آئے اور ہمیں بہت سالوں تک رول کیا تو اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کو پڑھتے ہیں جس کا نام ہے اورینٹلسٹ سٹرکچرز اینڈ ہری سٹرکچرز تو یہاں پر ایڈورٹ سائٹ کہتے ہیں کہ نائنٹین سینچوری میں اوکسیڈنٹس ماننے لگے تھے کہ اورینٹس ہمارے جتنے سیویلائزڈ ہمارے جتنے سپیریئر تو نہیں ہیں لیکن وہ انسپوائلڈ اور انوسینٹ ہیں انسپوائلڈ کا میننگ ہوتا ہے پیور مینز ہم لوگ اپنی پیورٹی کیلئے جانے جاتے تھے تو اب اوکسیڈنٹس ہمیں پیور بتا رہے ہیں انوسینٹ بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ سپیریئر تو اپنے آپ کو ہی مانتے ہیں اور ہمیں اپنے سے نیچے مانتے ہیں پہلے انہوں نے ہمیں انسیویلائزڈ بتایا تھا لیزی اور ایریشنل بتایا تھا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انوسینٹ ہیں اسی لئے وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں ہم اتنے انوسینٹ ہیں کہ کوئی دوسرا آ کر ہمارا فائدہ نہ اٹھا جائے اسی لئے وہ ہمیں ایک طرح سے پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اس بات میں بھی ان کا کوئی ہیڈن پرپس ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں ہمیں بچائیں ہم اتنے بھی خاص نہیں ان کے لئے یہ سب چیزیں وہ بس اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لئے بول رہے تھے تو آپ لوگوں نے دعون کی ایولیوشن والی تھیوری تو پڑھی ہی ہوگا کہ ہر ایک سپیسیز کی تھوڑے تھوڑے ٹائم بار ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس تھیوری کی بیس پہ بھی ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ سائیڈ کی ڈیولپمنٹ جلدی ہوئی تھی means western countries نے زیادہ پروگریس کی تھی تھوڑے ٹائم میں as compared to other countries of the world other parts of the world تو اوکسیڈنس بائیولوجیکلی بھی اورینٹ سے سپیریر ہیں اسی لئے وہ انہیں رول کرنے کا انہیں کنٹرول کرنے کا پورا پورا حق رکھتے ہیں تو آگے ایڈویڈ سائیڈ کچھ اورینٹلیسٹ کی بات کرتے ہیں اورینٹلیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اورینٹس کو سٹڈی کرتے ہیں جیسے کی ارنیسٹ رینن این سلویسٹری دی سیسی یہ دونوں 18th سینچوری کے prominent linguists رہے ہیں انہوں نے اورینٹس پہ سٹڈی کر کے بہت سارے works لکھے ہیں تاکہ future generations انہیں پڑھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ اورینٹس کے بارے میں اوکسیڈنس نے کیا کیا myths create کیے ہوئے تھے یہ سب false assumptions وہ اورینٹس پہ hedgeمنی establish کرنے کے لئے create کرتے تھے تاکہ اپنا culture وہ ہم پہ impose کا سکیں تو ان کے works میں اورینٹس کو لے کر جو biasness تھی جو prejudice تھا اس کو دکھایا گیا ہے اور ایڈوٹس سائیڈ کے لئے ان کے works inspiration بنے motivation بنے orientalism کو لکھنے کے لئے اب ایڈوٹس سائیڈ اپنا ایک experience بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ سپین گھومنے کے لئے گئے ہوئے تھے اور tourist destination سے زیادہ وہ لوگوں سے ملنے میں interested تھے کسی بھی place پہ جا کے ان کو جاننا ان کو سمجھنا زیادہ interesting ہوتا ہے کیونکہ صرف buildings museums ہمیں وہ knowledge نہیں دیتے جو لوگ دیتے ہیں اپنا experience بتا کے تو ایڈوٹس سائیڈ basically یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں کسی کو اچھے سے جان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے اس کے بعد ہی کوئی assumption کرنی چاہیے اس کے بارے میں کیونکہ جو لوگ باتیں کرتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اور جو reality ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے تو orient بھی reality میں ایسی نہیں تھی جیسے انہیں دکھایا جا رہا تھا جیسے انہیں project کیا جا رہا تھا تو اب اس کا third and final part ہے orientalism now تو اس میں سائیڈ کہتے ہیں کہ چاہے colonialization ختم ہو گیا لیکن orient کو لے کر جو western countries نے belief system بنایا تھا وہ آج تک ویسے کا ویسا ہے colonial powers نے ہمیں rule کیوں کیا تھا تاکہ وہ ہماری identity کو مٹا سکیں اور اپنا culture ہم پہ impose کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی وہ زیادہ سے زیادہ knowledge اور power بھی gain کرنا چاہتے تھے اب Edward side بات کرتے ہیں modern time کی یعنی کی 28th century کی وہ کہتے ہیں کہ اب east اور west میں relationship change ہو گیا ہے جو orientalist ہیں means جو orient کو study کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر انہیں observe کرتے ہیں ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب ہمیں پسند کرنے لگی ہیں یا وہ وہ ہمارے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے جیسا بننا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں اچھے سی جاننا چاہتے ہیں knowledge gain کرنا چاہتے ہیں باریکیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اور اچھے سی rule کر سکیں control کر سکیں تو اب side بات کرتے ہیں کچھ اور orientalist کی جیسے کی لوی مسگنن انہوں نے mainly اسلام کی study کی ہے اور انہوں نے اسلام کو weak and inferior religion بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ christianity سے بہت ملتا ہے بہت سارے principles اس نے christianity سے copy کیے ہیں ان لوگوں کا اسلام کو inferior بتانے کا کارن یہ بھی تھا کہ اسلام اس time بہت زیادہ flourish ہو رہا تھا اور جو Arabs تھے وہ power gain کر رہے تھے politically بھی اور military بھی ان کا ottoman empire بہت strong ہو رہا تھا اور ان کی army تو strong تھی ہی تو occidents اس کو insecurity کی طور پر دیکھ رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان سے آگے جائے ان سے superior بنے اس لئے انہوں نے اسلام کو weak and inferior religion بتایا تو next advert کہتے ہیں کہ orientalism is a field of study جس میں کچھ countries orient کے culture کو study کرتی ہیں تو کچھ countries ان کی language کو study کرتی ہیں مقصد ان کا same ہی ہوتا ہے کہ ہم پہ rule کرنا orient پہ رول کرنا تو جب decolonialization start ہوئی means جب non western countries کو independence ملنا start ہوئی تب orientalism کا concept ختم نہیں ہوا چاہے ہم آج کی بات ہی کر لیتے ہیں اب ہم globalized ہو گئے ہیں liberal ہو گئے ہیں well educated ہیں اور ہم west سے اچھے سے جڑے ہوئے ہیں connected پھر بھی وہ ہمیں ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ پہلے سمجھتے تھے جب وہ ہمیں rule کرتے تھے means آج بھی ہم ان کے لیے same ہیں ان کے لیے Japanese Indian Chinese سب same ہیں وہ آج بھی ہم مانتے ہیں کہ سارے Indians super stations میں believe کرتے ہیں یا سارے Japanese کو کراتے آتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے variations ہر جگہ ہے exceptions ہر جگہ ہیں ہمیں ساری community کو ایک جیسا نہیں سمجھ نہ چاہیے کہ ان کے سب ہی لوگ ہی ایک جیسے ہیں ہم سب ہی کلچر ہیں نور 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 ہے تو ہم سب سیم کیسے ہو ہم سب کی ڈیفرنٹ ایڈنٹیٹیز ہیں اور ہمیں اسے بنائے رکھنے کا پورا پورا حق ہے تو یہ ہی تھا ایڈوڑ سائیڈ کا اوریانٹل مینے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھا سکوں کی ایڈوڑ سائیڈ اور چینل کو سبسکرائب کر جانا تھنک یو فور وچنگ بائی بائی ٹیک کیر